اور اسی مدھے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ وشیش مہمان ہیں مولانا مسود مدنی جی، گروہ پرکاش جی، ڈاکٹر آشدوش ورما جی، دیوکنندن، تھاکر جی، شویب جبے جی، پروفیسر سنگیت راگیج بہت دنیواد، نمسکار، آپ سبھی کا بہت سواگت اور چرچہ کی شروعات ہم کریں اس سے پہلے ایک بہت چھوٹا سا نیویدن آپ سبھی سے جب ایک مہمان بولے اسے اپنی بات پوری کر لینے دیجئے آپ کو آپتی ہے لکھ لیجئے آپ کا نمبر آئے گا آپ بولیے گا یہ ہمارا وعدہ ہے آپ چھے کے چھے کو برابر سمیہ دینے کا پریاس ہوگا دس بیس سیکنڈ آگے پیچھ ہو جائے تو کھشما تو پلیز ہم آڈیو آپ میں سے کسی کا بند کرنا نہیں چاہیں گے اور ایک دوسرے کو روگنے ٹوگنے کی اجازت نہیں ہوگی مولانا مسود مدنی جی، مولانا سب آپ کا دو دن کا یہ جلسہ سماپت ہو گیا ہے اور اس میں آپ نے دو باتیں کہیں مہتفون باتیں ایک تو یہ کہ یہ دیش ہمارا ہے اس دیش میں ہم رہیں گے اس دیش کے پرتی ہماری جو بھارت مرش کے پرتی ہماری جو ذمہ داری ہے اسے ہم پورا کریں گے یہ بہت اچھی بات کہی مدنی صاحب لیکن ایک بات ساتھ میں اور کہہ دی کہ شریعت میں کسی طرح کی کوئی دخل اندازی قدعی برداشت نہیں کی جائے گی اور وہ بھی سخت شبدوں میں مولانا مسود جی یہ دو باتیں ویرودہ بحاسی ہیں سر سمجھ میں نہیں آتی یا تو آپ شریعت کو مان لیجیے یا سمیدھان کو مان لیجیے کیسے ہم اسے سمجھیں سر دیکھیں سعید انسانی صاحب جمعیت کے جلاس میں میرے بڑے بھائی جو صدر ہیں مرادن حمود بگوی صاحب جو وہ ترستہ و پاس ہوا ہے وہ بلکل امانداری سے ہوا ہے اور بلکل صحیح ہوا ہے اور انہوں نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ مسجد کا معاملہ ہم سڑکو پہ نہیں لانا چاہتے اور بہت امانداری سے اچھے وکیل کر کے اس کو کوٹوں میں لڑا جائے تاکہ اس میں جیت حاصل ہو کیونکہ مندر ہو یا مسجد ہو دونوں آسکہ کی جگے ہوتی ہیں اور ہندو مسلم سے کساری سب ہیں آپس میں بھائی بھائی تو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوٹ میں مسئلہ چل رہا ہے جو کوٹ کا فیصلہ ہوگا وہ بلکل امانداری کا ہوگا اور وہ سب مانیں گے اور اس سمول تمہیں بابا صاحب دھیم راو امبیٹکل کا سبیدھان موجود ہے اور اس سبیدھان نے ہر دھرم کے ماننے والے کو آزادی بھی رکھی ہے کہ آپ اپنے دھاروی نشانیوں کے ساتھ اس ملک میں جی سکتے ہیں آزادی ہے تو یہ پرستاو جو پاس ہوا ہے کہ دھاروی کے اعتبار سے ہم اس ملک میں رہیں گے تو اس میں تو کوئی غلط بات ہی نہیں یہ تو سبیدھان کے دائی میں آتا ہے اور سبیدھان کو بھی مانیں گے سبیدھان کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دھرم کو ماننے کی پوری اجازت ہے سبیدھان نہیں منا کرتا کہ آپ اپنے دھرم کو نہ مانیں آپ اپنے دیتی عواج کو نہ مانیں اگر ہم ٹوپی تہن کے اور داری لگا کے اس دیت میں چلتے ہیں آزادی ہے آپ چل سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے آپ اپنے اعتبار سے اپنی پوجہ کر سکتے ہیں تو اس میں آج چند سالوں میں چند سالوں میں دکتیں کیوں ہونے لگے اور ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرنے لگے مولان صاحب ٹھیک ہے مولان صاحب لیکن ابھی بھی آپ نے ٹوپی پہنی ہے آپ نے کرتا پاجامہ پہنا ہے ابھی بھی نماز پڑھی جاتی ہے بسیتے ہیں اور کھان پان سنسکار جو وشیش دھرم کے آپ اپناتے ہیں وہ کرتے ہیں اور سمدھان کو بھی مانتے ہیں سمدھان کے انسار ہی چلتے ہیں تو پھر بدلاف شریعت کی بات کہاں سے آگئی شریعت کے انسار تو ابھی بھی آپ اپنی زندگی جوی رہیں یہ سندیش غلط نہیں جاتا ہے مولانا صاحب اگر مدنی صاحب یہ کہتے ہیں اتنے بڑے منج سے مسلمانوں کی ہندوستان میں سب سے بڑی سنسطہ جمعیت علماء اے ہند کے پرمک اگر یہ کہتے ہیں کہ شریعت سے چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں ہوگی تو یہ تو خلط سندیش جاتا ہے کون چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے شریعت تو کہیں نہیں آیا نہیں لیکن بی جے پی خاصتوں سے بی جے پی کا میں نام لے رہا ہوں کہ زیادہ زور کے ساتھ یہ اکسا سویل کوٹ لاغو کیا جائے گا اور انرسی لاغو کیا جائے گی یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا تو یہ صرف ایک بورد بینک کی راج لیتی ہے اور دو ہزار چوبیس کے تیاری میں لگے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سر سر آپ نے آپ نے اچھی بات کی مولانا صاحب مولانا صاحب آپ نے جواب دے دیا اور اچھی بات بھی گئی آپ خود مانتے ہیں کہ یہ بورد بینک کی پولٹیکس ہے راج لیتی کیوں کو کرنے دیجئے سر لیکن آپ آپ لوگ پر راج لیتی کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے جو فالوور سے انہیں برا لگتا ہے گروہ پرکاش جی گروہ پرکاش جی آروپ آپ پر ہے کہ صرف بورد بینک کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اور بی جے پی اگر یہ آپتی وقت کر رہی ہے گروہ پرکاش جی کہ جمعیت اس طرح کے پرستاو پاس نہیں کر سکتی تو آپ کے جو جمعیت کے پرستاو پاس ہوئے ہیں اس ان کے ادھیویشن میں کیا کیا آپتی ہے اور کیوں ہے دیکھئے انساری جی سب سے پہلے ہمیں ایک چیز سمجھنے کی عاوش رکتا ہے ابھی مولانا صاحب کی باتوں کو ہم دانپور وقت سن رہے تھے آپ بابا صاحب امبیدکر کو کوٹ کر رہے تھے بابا صاحب امبیدکر تو یونیفارم سیویل کوٹ کے پکشتر تھے بابا صاحب امبیدکر نے کبھی یہ نہیں کہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مس انفورمیشن پھیلانا سمویدھان کے نام پہ بابا صاحب کے نام پہ سب سے پہلے اس کو بند کریے بابا صاحب امبیدکر نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا بابا صاحب امبیدکر تین سو ستر کوٹ آنے کے پکش میں شروع سے تھے بابا صاحب امبیدکر یونیفارم سیویل کوٹ سے سمانتہ آتی ہے لینگک سمانتہ آتی ہے ساماجک سمانتہ آتی ہے ایسا بابا صاحب امبیدکر کا کہنا تھا تو کسی بھی آرگومنٹ کو کسی بھی دکیانوسی ویچار کو ویلیڈیڈ کرنے کے لیے بابا صاحب امبیدکر کا اپیوک کرنا یہ گلت ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور مولانا جی میں آپ کو پھولی چنوٹی دیتا ہوں آپ ڈیبیٹ کریے چرچہ کریے لیکن بابا صاحب امبیدکر کا نام سمویدھان اور شریع یہ ایک لائن میں ایک براکٹ میں بولنا یہ سمویدھان کے نظرماتہوں کے ساتھ بہت بڑا آج جو بھاشن دیا گیا اس سے ہماری کیا پتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے دیکھئے آپ ووٹ بینک کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں کس بات کی ووٹ بینک کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں گیان ویابی مدے کو ہندو مسلم کا مدہ کس نے بنایا ہم نے تو نہیں بولا ہم نے تو کسی بھیڑ کو نہیں بھڑکایا نعرہ تکبیر کے نعرے کس نے لگوائیں آپ کو آتما مندھن کرنے کی آوشکتہ ہے مولانا جی کہتے ہیں وہاں دیو بند میں کہ ہم کمجور ہیں آپ کمجور ہیں تو اکبر اوتین جی کہتے ہیں کہ 10 منٹ کے لئے پڑی سٹھا لو پھر دیکھ لو سوال ہے کہ سبر کس نے دکھایا لے پی میں ریلی ہوئی اور چیتاونی کیا دی گئی تھی ہندو اور عیسائی لائن میں نہیں آتے تو موت کی سزا دی جائے گی سبر کس نے دکھایا چھارکھنٹ میں کلیان منتری وہ کیا کہتے ہیں کہ 30% آبادی کا دیماغ خراب ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ جب دیش کے پردان منتری سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ نعرہ دیتے ہیں تو ہمارے لئے صرف نعرہ نہیں پردی بھتتا ہے اور آپ کی جانکاری کیلئے میں بتانا چاہتا ہوں سکندر بخت صاحب بھارتی جندہ پارٹی کے سن ساپک سد ست نجپ ایبت شہنواز حسین مقترباس نقوی ہوں آج تمام ایسے نیتا ہیں جو کہ ہمارے مسلمان سماج کو سشکت اور ایک پرگتی شیل نیجرد دے رہے ہیں آپ کیوں نہیں بات کرتے جسٹس ایم سی چاگلا کا جسٹس ایم سی چاگلا نے اپنے آٹو بیگرفی میں کہا ہے ایوز بورن مسلم ایم ہندو بائی کلچر ایم 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 بات کریے آج دیبان میں شکشہ کی بات ہوئی ہو تی کہ مہیلاؤ کو ہم سشک کیسے کریں مہیلاؤ کے ساتھ سمانتا کیسے لائیں تو ہم سب اس کا سواجت کرتے لیکن اس پرکار سے آپ دیراتے ہیں لوگوں کو کہ ہم سڑک پہ نہیں آجائیں کیا بات کوئی ایسی آپ ایسی آپ بہت بہت بستار سے آپ نے بات کی کوئی ایک ایسی آپ ایسی جمعیت کے سیدیویشن سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے صرف ایک بات کوئی ایک ایسی بات دیکھ یہ کہا گیا کہ مسلمان کو ڈر لگتا ہے مسلمان صبر دکھاتا ہے اور یہ واتوران جو خراب کیا جاتا ہے ہمیں اس سے اپتی ہے ہمیں اس بات سے اپتی کہ آپ محول کو خراب کر خراب گروہ جی بچھلے آدھ بچھلے آدھ گروہ جی دھنی بات